کرکیٹ کی دنیا سے آپ کو بڑی اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں پاکستان کو بنگلہ دیش نے بدترین شکس کے ساتھ دو چار کر دیا جی آپ کو بڑی اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں بنگلہ دیش کی ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو پاکستان کے ہوم گرونڈ اور ہوم ترونڈ پر بدترین شکس کے ساتھ دو چار کیا پاکستان نے پہلی ایننگ میں اچھا آغاز فراہم کیا اور پاکستان کو لگ رہا تھا کہ پاکستان نے چار سو کا آکڑا پار کر کر پتہ نہیں کیا کارنامہ سر انجام دیا اور رزوان کا دو سو رنگ بھی پڑا نہ ہونے دیا کپتان شان مسعود نے اور ایننگ کو ڈکلئر کر دیا جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے لگ بگ پانچ سو سے اوپر رنگ کا آکڑا پار کیا دو سو رنگ کی سو سے اوپر رنگ کی بڑی لیڈ بھی اپنے نام کی اور پاکستان کو ٹرائل کے لیے ہی سو رنگ پہلے پوڑے کرنے تھے ایسے میں پاکستان کی اوپننگ جوڑی ایک بار پھر سے بوری طرح سے فلاپ ہوئی سیم ایوک صرف ایک رنگ بنا کر پویلین لوٹے جبکہ کیپتن شان مسعود بھی زیادہ دیر کریس پر نہ ٹک سکے اور ایک بار پھر سے پویلین لوٹ گئے اس طرح سے پاکستان کی دونوں وکٹیں گر چکی ہیں اور پاکستان کی ٹیم ابھی ٹرائل کر رہی ہے لیڈ کرنا تو بہت دور کی بات ہے اب اس میچ میں صرف دو ہی راستے مچے ہیں یا پاکستان اس میچ کو ڈرا کر سکتا ہے یا بنگلہ دیش کی ٹیم جیت کی طرف جا سکتی ہے پاکستان کی ٹیم ایک بار پھر سے ہوم کروڈ اور ہوم کروڈ پر اپنی عوام کو مایوس کرتی ہوئی نظر آئی اور بہت ہی گھٹیا قسم کی پرفارمس دیکھنے کے ملی پاکستان کی جانب سے اسی روڈ پیچھ پر سیم ایوب اور کیپٹن شان مسود ایک بار پھر نہ ٹک سکے اور جل ہی پویلین لوٹے اور پاکستان نے جلدی اوٹ ہونے کی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی دو وکٹیں گروا دی ہیں اور پاکستان ٹیم کو ایک بار پھر سے مشکل میں ڈال دیا ہے